میں ہوں زرہون شاہ جنوان شہر راولپنڈی اور اسلام آباد سے ہم کریں گے آپس کی بات عوام کے ساتھ ملتان سے میں ہوں ملک شہادت پاکستانی قوم ہر سال چودہ آگست کو یوم ازادی تو بڑی دھوم دھام سے مناتی ہے جھنڈے اٹھاتی ہے جھنڈیاں لگاتی ہے اور باجے بجاتی ہے لیکن کیا ہمارے لوگوں کو متعلق پاکستان کبھی کچھ پتہ ہے یا کہ نہیں آپ سب جانتے ہیں ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کر پاکستان جب وجود میں آیا تو اس کی ایک بہت بڑی تاریخ بھی ہے اس تاریخ کے حوالے سے بہت سارے سوالات لے کر ہم ان نوجوانوں کے پاس جائیں گے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کیا جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا کیا نام ہے محمد حسنین چودہ آگست مناؤگے کینے انشاءاللہ جھنڈیا وغیرہ خریدی ہے نہیں ابھی نہیں خریدی بات میں خریدیں گے اچھا وہ جتنا بڑا سا باجہ جو ہوتا ہے وہ خرید ہو گئے کے نہیں نہیں مانا اس پر کیا کرتے ہو اسے دماغ کاتا ہے یہ بتا ہے کہ کونسی کلاس پر پڑتے ہو ہم سیون میں پڑتا ہے اچھا ایک سوال آپ سے پوچھتا پاکستان کس نے بنایا ہے پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے وہ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن جو ہم کہتا ہے نا بانی پاکستان بانی پاکستان کا نام کیا ہے محمد علی جناہ محمد علی جناہ جو ہے وہ پاکستان کو جب انہوں نے ازاد کیا تو تاریخ آپ کو یاد ہے کب پاکستان کو ازاد کیا ہے چودہ آگاست انیس سو سنتالیس یہ بتا ہے کہ پاکستان میں کتنے صوبے ہیں سات صوبے سات صوبے ہیں کون صوبوں کا نام ذرا بتائے صوبے کو نام تو نہیں آتے آپ بتا ہے پاکستان کی کتنے صوبے ہیں چار صوبے چار صوبے کون کون سی ہے پنجاب پلوچستان پاکستان آپ کس صوبے سے ہے پاکستان خیبر بختون خواہ خیبر بختون خواہ یہ ازاد کشمیر جانتے ہیں ازاد کشمیر کشمیر کے کتنے اسے ہیں پھر بھی بچوں کو پتا تھا انیس سو سنتالیس ان نے ٹھیک کیا بانی پاکستان کا نام جو ان نے بتایا اور ایک بھائی نے دو تین صوبے زیادہ بتا ہے لیکن اگلے نے پھر ٹھیک جواب بتایا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ چود آگست کی مناسبت سے چیزیں دستیاب ہیں جنڈیا ہے اس طرح بیجز ہیں اور بچوں کی جو کھیل کے لیے چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ نے تو ماشاءاللہ سے بہت سٹاک جمع کیا ہے چود آگست تک یہ سارا بک جائے گا انشاءاللہ یہ بتائے کہ چیزیں تو اور بھی ہیں کاروبار کرنے کے لیے لیکن آپ نے اس کا انتخاب کیا کیا وجہ ہے کہ آپ کی پاکستان سے محبت زیادہ ہے یا آپ چاہتے کہ چود آگست لوگ برپور طریقے سے منائیں ماشاءاللہ لوگ برپور طریقے سے منا رہے ہیں اور کاروبار ہمارا تو بس سال کے سال چینجنگ ہوتی ہے شوز کا کام کرتے زیادتر لیکن یہ چود آگست میں ہم پھر ابھی یہ کام کرتے ہیں یہ کہاں سے لاتے آپ یہ زیادتر لاؤر سے آتے ہیں چینہ کا مال ہوتے لاؤر کا مال ہوتے یہ جو آپ لوگ باجے فیروخت کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں سچ کرونا بہت تنگے لوگ تنگ تو ہیں لیکن کیا کریں مانگتے ہیں لوگ بھی مانتے ہیں بچے بھی مانگتے ہیں آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا پاکستان کا خواب یہ میرے خیال اعلام اکبال صاحب نے دیکھا تھا یہ جو قومی طرحانہ ہے پاکسر زمین شادباد یہ کس نے لیکھی ہے قومی طرحانہ یہ بھی علام اکبال اعلام اکبال نے حفیظ جلندری نے لیکھی کچھ ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے جواد پاکستان کے کتنے صوبے ہیں چار چار صوبے ہیں نام بتائیں پلوچستان کے خیبر پختونخواہ سند اور پنجاب خیبر پختونخواہ کا پرانا نام کیا ہے یہ تو پتہ نہیں خیبر پختونخواہ کو پہلے ہم کیا کہتے ہیں جو اول نیم ہے کیپی کا وہ تو پتہ نہیں ہے سرحد سرحد تو کہتے ہیں نا سر بہت جو گریہ میرے حال تین جیتے ہیں آپ بتائیے گا نہیں علم نہیں ہے کوئی بات نہیں اس میں پاکستان کا سب سے انچا مقام آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا اورکر کون سا پاکستان کا سب سے انچا مقام پہاڑ ہے یہ بھی تھوڑا ہے پہاڑ ہے سر وہ کٹو ہے بلکل صحیح جواب آپ نے دیا ہے کٹو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے وہ تو ایک ہی ہمارا ڈیم ہے سر کون سا ہے اپنا مشہور ڈیم جو اپنا تربلہ ڈیم بلکل صحیح آپ نے جائیں ایک بڑا سوال ہے کہ پاکستان کی پہلی صدر کون تھی نہیں نہیں جانتا ہے پاکستان کی پہلی صدر صدر نہیں آپ جانتے ہیں نہیں مطلب لیڈیز تو کوئی صدر نہیں ہوتی نا سر ہوتی نہیں ہے لیکن پاکستان کی کوئی خاتون صدر ہے ہی نہیں یہ بات آگئے اچھا پاکستان میں رکبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ کون سا ہے رکبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا جو ہے وہ کپک ہے کپک ملکل صحیح آپ نے جواب دیا آپ تو ویسے فلمیں بھی دیکھتے ہوں گے جوانی میں تو پاکستان کی سب سے پہلی جو فلم ہے وہ کون سی ہوگی پاکستان کی یعنی فیملی فلم جو بہت پرانی بہت پرانے اچھا میں سنجھے آپ اتنے شاید پرانے ہیں اتنے پرانے نہیں ہیں اتنے پرانے نہیں ہیں آپ جانتے ہوں گے نہیں ہم ان سے بھی زیادہ پرانے نہیں ہو سکتے پہلی خاتون فلم ڈریکٹر بہت ہی مشہور معروف گزری ہے اپنا گلکارہ بھی رہی ہے بہت مشہور معروف نہیں اصل میں فلموں کا شوق نہیں ہے نور جان نور جان بالکل آپ نے صحیح جاتی ہے نور جان اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو تاجر ادرات ہیں یہاں پر پلاز ایک اندر اور بھی جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں ایسے انٹریسٹنگ سوال ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے وہ کیا جانتے ہیں یہ بتائیں کہ قرارداد پاکستان کو پہلے کیا نام دیا گیا تھا اسے پہلے کیا کہا جاتا تھا قرارداد پاکستان میں منظور ہوئی تھی اس کے نام کا تو مجھے نہیں پتا کیا کہا جاتا تھا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ قرارداد پاکستان کو پہلے کیا نام دیا گیا میں پاکستیڈیز میں بہت ویک تھا اچھا سٹوڈنٹ نہیں تھا پاکستیڈیز میں قرارداد لاہور یہ بتائیں کہ پاکستان میں شمولیت کے لیے کس صوبے میں ریفرینڈم ہوا تھا کس صوبے کے لوگوں نے ریفرینڈم کے ذریعے پاکستان میں شمولیت اختیار کی پنجاب پنجاب ہے سندھ ہے بلوچستان ہے کے پی کے لوگ چودہ گست کیوں مناتے ہم اس دن کیا ہوا تھا چودہ گست کو پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کو آزاد کرانے میں ہمارا کون سا لیڈر سب سے آگے تھے ایک کھائے ہے اس نے کیا الگ کرارداد پاکستان کو پہلی کیا کہا جاتا تھا آپ اچھا کھاری پاکستان پیش کیسے کی گئی کیا اچھا pots ہوتے impersonہوں سے بعدانے میں ناف Riplique یہ کھائب کراؤ یہ کھائے کر мира پاکستان تک ہے جب پاکستان بنا تھا تو ایک صوبے نے کہا تھا کہ ہم اپنا ریفرینڈم کر کے پاکستان میں شامل ہوں گے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں وہ آپ لوگوں سے پوچھیں گے اور آپ کا جنرل نالج چیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا جنرل نالج کتنا ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان پاکستان اولمپکس میں حاکی کے علاوہ کون کون سے میڈل جیتے ہیں حاکی کا تو پتہ ہے اور باقی گیمز کا کوئی آپ میں سے کرکٹ میں بھی تو میڈل لیا ہے جیولن تھرو میں جو عرشد ندیم نے لیا ہے بھی پچھلے دنوں کے علاوہ اس کے علاوہ نہیں ریسلنگ اور باکسنگ یہ دو ہیں جس میں باکسنگ میں بھی انہوں نے جو کس پاکستانی گلوکارا کے پاس کم عمر ترین فلم فیئر اوارڈ ہے بہت مشہور گلوکارا ہیں مرارشد نہیں مرارشد پرانی نہیں ہے اسی پرانی تھی اب ان کی یہ بھی ایک دے دوں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اچھا ڈیتھ ہو گئی ان کی گلوکارا نہیں 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 اگر آپ اس کا گانا کا تھوڑا سا گلو دوں آپ کو پتہ چل لائے گا اس کا گانا کا کہ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے گا بلکل صحیح آپ نے بتایا جی نازی حسن پاکستان کی سب سے زیادہ کمانے والی فلم کا نام کیا ہے بڑی مشہور و معروف ایک پرانی فلم ہوا کرتی تھی میرا نام ہے محبت نہیں بڑی مشہور ہم اکثر بیٹھے ہو نا پنجابی ہے مولا جات اس کا نیا جو برجنہ ہے اس کا کیا نام ہے اس کا مجھے نہیں بتا ہے بہرحال مولا جاتی ہے مولا جاتین مولا جاتین مولا جاتین ٹربل یہ اس ٹرائب نام مولا جاتین جاتین ٹربل پاکستان کا سب سے لمبا دریاہ کونسا ہے دریائے سند منو دریائے سند دریاہ سندiy پاکستان کا سب سے لمبا بارڈر کس ملک کے ساتھ ہے سب سے لمبا بارڈر کس ملک کے ساتھ ہے کوئے بھی تکہ Origin افطان کے ساتھ، افطان کے ساتھ آپ نے افطان کے ساتھ میں مثلا آپ نے صحیح بتا ہے اور کس کے ساتھ ہے جب ان پر مهمد علی جناہ کا مزار کے ہاں پر ہے لاہور میں کیا مشہور ہے جو ہم کہلیں کہ پاکستان کی آزادی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے کون سی جگہ بہت زیادہ مشہور ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کی آزادی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے یہ جو مسجد ہے لاہور میں پیسل مجید کیا بات کرے مینارے پاکستان جو ہے مینارے پاکستان وہ کیوں مشہور ہے مینارے پاکستان یہ تو فتح نہیں پاکستان کے کتنے صوبے ہیں چار چار صوبے ہیں نام بتا سکتے ہو لاہور کراچی پینڈی سلام لاہور کراچی پینڈی یہ پاکستان کے صوبے ہیں ان کے مطابق خیبر بختون خواہ پنجاب سند اور بلوچستان یہ کیا ہے یہ بھی صوبی ہے نا بتا ہے ہمارے پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے صدر کا نام کیا ہے شبا شریف شبا شریف تو وزیر آزم ہے شبا شریف وہ تو وزیر آزم ہے وزیر آزم ہے آسیف علی زرداری صاحب کون ہے وہ نوہ شریف ہے میرے بائی جو ہے وہ میرے خیال میں پرانے وقتوں کی وہ خبریں انہوں نے پڑی ہے اور کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ وزیر آزم ہے پریزیڈنٹ ہیں اور کراچی سے لاہور جو ہے یہ صوبے ہیں دیکھتے ہیں مزید بھی بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ مزید شہری کیا کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت انڈیا پاکستان میں بھارت کی ایک ریاست ہے جس پہ آج کل اس کا قبضہ ہے اس نے پاکستان کے ساتھ علاق کا اعلان کیا تھا لیکن بھارت نے بعد میں اس پہ قبضہ کی رکھا ہے علاقہ نہیں ہونے دیا کشمیر 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 نہیں کشمیر نہیں ہے وہ پنجاب بھارت کا کارگل نہیں کشمیر اس کا نام ہے جونہ گاڑ جونہ گاڑ بھارت کی ریاست ہے بھارتی ریاست ہے آسام اس کے علاقہ پاکستان میں شامل ہوا تھا کوئی نام بتا سکتے ہیں اس کا بھارتی ریاست آسام سہلٹ سہلٹ موزی سہلٹ سہلٹ اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس کے چودہ نکات تھے یہ کس سن میں پیش ہوئے تھے چودہ نکات مطالعہ پاکستان کا بڑا عام سبجیکٹ ہے یہ انیٹین فارنین انیٹین انیس 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 یہ بتاؤ بیٹا کہ چودہ گاسوالے دن کیا ہوا تھا ہم انگریزوں سے زیادہ ہوئی تھے اچھا آپ کیا کرتی ہو چودہ گاسوالے دن چودہ گاسوالے دن جنڈے لگاتے ہیں جی اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے میرا نام محمد سمیح ہے سمین بھئی یہ بتاؤ چودہ گاس کے لئے کوئی شاپنگ غیرہ کی ہے کیا پاکستان کا قومی طرح نا کس نے لکھا ہے پاکستان کا قومی طرح ہاں پر جلندر نے لکھا ہے یہ بتا ہے کہ قائدیعظم محمد علی جناہ جو ہے ان کا مزار کہاں پر ہے قائدیعظم علی جناہ کا مزار قراشی میں موجود ہے ابھی بھی لوگ وہاں چودہ گس بہت اچھی طرقے سے بنا ہے پڑھ کے آیا ہے سوالات کے جوابات جو ہے وہ ٹھیک بتا رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جو علامہ میں محمد اقبال ہے اس کو ہم کیا کہتا ہے یہ کیا ہے یہ ہمارا قومی شائر ہے قومی شائر علامہ اقبال کے چار مشہور جو کتابیں ہیں ان کا نام بتائے ای تنگ وہ تو یاد نہیں ہے اب تک جو ہے آپ نے صحیح جوابات دیا آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے محمد وقاس وقاس بھئی آپ نے کیا خریدا بیجز وغیرے خریدے ہیں یا ٹھاپس وغیرے خریدے ہیں مسیح چودہ گس کا مال ہے یہی بیچتے ہیں بہت مہنگائی ہے چیزیں مہنگی ہیں کہ نہیں جی جی بلکل مہنگائی تو ہے پاکستان جو ہے وہ کب ازاد وہ تاریخ آپ کو پتے ہیں انیس سو سنتالیس اور دن چودہ آگست چودہ آگست یہ تو آپ نے ٹھیک بتایا بانی پاکستان ہم کس کو کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا یہ علامہ اقبال جو ہماری ہمارا جو قومی جانور ہے اس کا نام بتاؤ مارخور مارخور جوابات جو ہے تقریبا نائنٹی فیصد انہوں نے ٹھیک دیا ہے جی پاکستان کے حوالے سے جنرل نالج کے جو قویسٹن ہے اس حوالے سے ہماری سوالات کا سلسلہ جا رہی ہے تو ہم کینٹ بزار موجود ہیں یہاں پر کچھ دوستوں سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے وہ کتنے ایک جانتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سید بابر شاہ سید بابر شاہ بابر شاہ یہ بتائی کہ اپنا قرارداد پاکستان کو پہلے کیا کہا جاتا تھا کہ س Spain پہلے کیا کہا جاتا تھا پہلے قرارداد پاکستان 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 میں شمولیت کے لیے کس صوبے میں ریفرینڈم ہوا؟ ریفرینڈم کے ذریعے وہ صوبہ پاکستان میں شامل ہوا تھا صوبہ پنجاب؟ بلوچستان بلوچستان ایک اور تکہ لگا جائے ہے ہنے بلوچستان در میں اللہ حمل کرنا وٹا ہے جو ریفرینڈم کے ذریعے سے ہوا تھا چودہ نکات صوبہ پس کے مثل عصب احراب ہیں؟ میں انہی سے اتجاب دک اپنے شامل ہوج www.listertapas produits that have turned to bad. اور جیسے slit ہوجی Fair childcare پاکستان کا جنڈا کس نے خیال سے ڈیزائن کیا تھا؟ پاکستان کا جھنڈا دیزائر کس نے کیا تھا نوجوانوں امیر الدین پاکستان کے والے سے دلچسپ سوالات جو ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے گا ہم ابھی کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی بات کریں گے سلام علیکم آپ کا کیا نام ہے حمزہ حمزہ بھئی یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو بائک پر بیٹے ہو ابھی شوپنگ کے لئے نکل گیا تھا کس چیز کی شوپنگ چودہ آگست کے لئے چودہ آگست کے لئے بس کپڑے وغیرہ ہمارے اس وقت موجودہ صدر کا کیا نام ہے ہمارے موجودہ صدر کا نام ہے پریزیڈنٹ پاکستان کون ہے نہیں بتا حضیر اعظم پاکستان کون ہے حضیر اعظم پاکستان حضیر اعظم پاکستان یہ تو پتا ہوگا یہ سب سے آسان سوال ہے کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں چار صوبے ہیں نام بتاؤ صوبہ پشاور لاور کراچی اسلام آباد کراچی لاور اسلام آباد صوبے ہو گئے پنجاب خیبر پرختونخواہ حسین بلوچستان یہ صوبے ہیں جو آپ نے بتایا نا پشاور کیپیٹل آف کیپی اسلام آباد اس خود جو ہے وہ کیپیٹل ہے ٹھیک ہے یہ بتایا کہ پاکستان کا پہلا صدر کون تھا پریزیڈنٹ بہت پرانی بات پوچھ رہے ہیں آپ نہیں پوچھیں کوئی آجا یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ کس نے ڈیزائن کیا چودری میرے ذہن میں ہے تھا یہ پہلا ترانہ کس نے لکھا تھا قومی ترانہ ترانہ ہم نے شروع کب کیا پہلا ترانہ تھا ایک بات میں جو حفیظ جلندری نے لکھا جو آج کالا یہ پاکستان زمین اس سے پہلے کس نے لکھا تھا ایک اور تھا جگرنات آزاد کب سے ہم اس ترانے پہ آئے ہیں تاریخ سے جب اس کا کراچی میں داروالکومت کراچی میں جب اس کا تھا تو اس ٹیم میرا کل شروع تھا انیس سو چاون میں کررداد پاکستان پیش کس نے کی اپنا لیاقت علی نے قائد عظم نے ایک 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 فضل آقا ایک ایک فضل آقا ایک ایک فضل آقا سوری میں اس میں بڑا گمزور اچھا ایک آخری قواس جواب دے دیں پاکستان بننے کے لیے ایک صوبے میں ریفرینڈم ہوا تھا صوبے کے لوگوں نے ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کیا کہ ہم اب پاکستان میں شامل ہوں صوبہ کون صوبہ انڈیا کا تھا کوئی پاکستان کے جو اس وقت موجودہ صوبے این میں سے ایک صوبہ تھا اللہور میں صوبہ پنجاب میں بلچستان سہودی سہرد صوبہ سہرد اس وقت صوبہ سہرد تھا اب اس کو کے پی کہتے ہیں یہاں پہ ریفرینڈم ہوا تھا جی اس وقت میں پشاور ہائی کورٹ آ گیا ہوں اور یہاں پر بات کریں گے وقلہ سے اور جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے وقلہ ہے جو قانون پڑھ کر آئے ہے وہ کتنا جانتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں اور ان کی جنرل نالیج جو ہے پاکستان کے حوالے سے وہ کیسی ہے تو آئیے کچھ میرا نام زرک اکبر خان زرک صاحب یہ بتائے کہ آپ چودہ آگست کس طرح مناتے ہیں مطلب پاکستان سے اپنی محبت کا جو جذبہ ہے وہ کس طرح آپ آیا کرتے ہیں جی ہم تو چودہ آگست پہ زیادہ تر اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے ادھر ہائی کورٹ میں یا کوئی ڈسٹرک کورٹ میں یا کسی سکول یا کسی کالج میں یا کسی ویل فیر کچھ سوالات پوچھ لیتے ہیں آپ سے چونکہ وکیل ہیں یہ بتائے کہ پہلا جو آئین ہے وہ کب بناتا پہلا آئین جو بناتا وہ تھا انیس سو چپن میں جو بردست پتہ دیکھیں وکیل کو نینٹین فیوٹی سیکس فیوٹی سیکس جی اور یہ بتائے کہ مینارے پاکستان جو ہے وہ کس چیز سے مشہور ہے مینارے پاکستان میں کیا ہوا تھا یہ نہیں ان سے پوچھتے کہ مینارے پاکستان جو ہے وہ کیوں مشہور ہے اور مینارے پاکستان میں کیا ہوا تھا کچھ نہیں بتا کرداد لاہور کہاں پر جو ہے پیچ کیا گیا تھا نینٹین تلٹھی میں تو کچھ اور وکلہ جو ہے نوجوان یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے میرا نام عرباب حاشم عرباب حاشم صاحب یہ بتائے کہ آپ چودہ اگز جو ہے پروگرام کے حوالے سے تو یوں ہے کہ ہم سٹڈیز کرتے ہیں پاکستان کو اس کی جو غرافی ہے اس کو اور اس کے چودہ اگز کے حوالے سے کہ پاکستان میں لوگوں نے جتوجہہد کیے اس جتوجہہد کی نتیجے میں پاکستان بنا ہے تو اس کو جا کر کرنا چاہیے اور اس پر ہم بھی پاکستان بنایا کس نے پاکستان تو محمد علی جنا صاحب کی کوششوں سے اور ان کے بہت سے محمد علی جنا نے ممبئی سے علاقہ الگ کرنے کا مطالبہ کیا وہ علاقہ کون سا تھا آپ کو کچھ بتا ہے نہیں اس کے بارے کچھ پہلا آئین کب نافذ ہوا تھا 1956 میں اب کون سا آئین جو ہے 1953 کا آئین ہے آج کل جو انفیڈ لے وہ 1973 ہے 1973 کا آئین جو ہے وہ اس وقت انفیل ہے ان سے کچھ بات کرتے ہیں اب بتائے کہ 14 آگست آپ کس طریقے سے مناتے ہیں 14 آگست حصل میں زیادہ تر چھٹی ہوتی ہے اگر کوئی انفیٹیشن ہوتی ہے کوئی دیپارٹمنٹ کی سائٹ سے ہم پھر ادھر جاتے ان کے ساتھ مناتے اگر کوئی انفیٹیشن ہو غیر نہیں تو گھر پہ مناتے بچوں کے ساتھ مناتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت سے ہمارے باب نے آدھ ڈالی ہوئے تھے ہم پھلیکز وغیرہ گھر پہ لگاتے ہے پھلیکز گھر پہ لگاتے ہے جھنڈا لگاتے گھر پہ تو بہت اچھا گزرتا ہے سوال کرتے ہیں آپ سے محمد علی جنا نے مسلم لیگ کب جوئن کیا تک آپ کو تاریخ کیا جی 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 بنی تھی تو اس کے حوالے سے مسلم لیگ لیکن مسلم لیگ میں محمد علی جنا صاحب وہ دوبار لیٹ آئی تھے پس پہلے سرا خان پاؤنڈر تی بتائیں کہ پاکستان جب بن رہا تھا انڈیا سے علادہ رہے تھے تو پاکستان کے صوبے میں ریفرینڈم ہو تھا لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ریفرینڈم کے ذریعے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے صوبہ کون سا تھا یہ باولپور کی ہوئے تو بھارت نے وہاں کے علاقے پر زبردستی قبضہ کیا جو آج تک اس کے پاس ہے جبکہ وہاں کا جو کمران تھا اس نے پاکستان کے ساتھ اس وقت علاق کیا تھا لیکن انڈیا نے ایسا نہیں ہونے لیا یہ موزہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں آپ پھر سوچیں گڑ علاقے کے نام کے آگے گڑ لگتا ہے گڑ کون سا گڑ علی گڑ جونہ جونہ گاہ جونہ اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت قائد اعظم نے بمبئی سے ایک علاقے کو علاقہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا وہ آج ہمارے پاس ہے وہ کون سا پورا ایک صوبہ ہے اس کے بارے مجھے مانگو آج یہ بتائیں پاکستان کا جو جنڈہ کس نے ڈیزائن کیا تھا پاکستان کا جنڈہ ترانے کا پتہ ہے افیس جلندری صاحب نے ترانہ لے کرتا ہے ترانہ لے کرتا ہے جنڈے اکا نہیں مجھے بتائیں ہم ایک پرائیویٹ کالیج کے اندر موجود ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے تو اس حوالے سے بہت سارے پاکستان کے حوالے جنرل نالج کے کوئسٹن ہیں جو ہم ان سٹوڈنٹ سے پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ جنرل نالج کے بارے میں کتنا پتہ ہے سٹارٹ کرتے ہیں قرارداد پاکستان کو پہلے کیا کہا جاتا تھا قرارداد لاہور قرارداد لاہور زبرز جی قرارداد پاکستان کس نے پیش کی ایک فضل اچھا یہ بھی ہے اب محوصلہ فضائی کے لئے تالیاں بجا دیا کریں نیکس میرا کوئسٹن آگا قرارداد پاکستان کس نے تیار کی زفراللہ خان زفراللہ خان زبرز پاکستان میں شمولیت کے لئے کس صوبے میں ریفرینڈم ہوا پاکستان کے پہلے وزیر قانون کون تھے جوگندر نال مندر جوگندر نال مندر بہت عبر قائد اعظم نے کس علاقے کو بمبئی سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا تھا سند کو بمبئی آپ کی تیاری اچھی ہے کون سی ایسی ریاست ہے جس نے پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کیا لیکن وہ بھارت کے قبضے پرگرام بھی کافی دفعہ جال چکے جیو منٹری کے اندر تو کیا ہے جونہ گردی جونہ گردی پیچھے بھی آؤ پیچھے والے سٹوڈنٹس کی پرزور فرمائش کے اوپر ان سے بھی کوئسٹن ہوگا اسام کا کون سا زلہ پاکستان میں شامل ہوا سلہت بلکل درست جواب یہ چھوڈ آگست کیسے مناتے چھوڈ آگست بڑے دوم دام سے مناتے دوم دام سے کیا مطلب آپ کیا کرتے اس پر امار سائیکل پہ بیٹھ کے جس طرح لڑکے کرتے نہیں وہ تو نہیں لیکن ٹی وی پہ ٹی وی دیکھتا ہوں اور باہر جاتا ہو لوگ کے ساتھ انجوئے کرتا جنڈیا بہت کنچ اس کی تاریخ کیا ہے مطلب کیوں مشہور ہے منار پاکستان میں پاس منار پاکستان پاس ریزولیوشن پاس ہوا تھا پاکستان ریزولیوشن کب پاس ہوا تا 1940 1940 1940 1940 پاکستان کا موجودہ ترانہ ہے پاکستان زمین شاد بعد یہ کب نافذ ہوا تھا آپ کو تاریخ یاد ہے نافذ جنڈرین نے تو لکھا تھا نافذ کب ہوا نافذ 1947 1954 1954 یہ بتائیں کہ منار پاکستان کس کے لئے مشہور ہے مسلم لیگ کانفرنس قرار دادی لاہور پاکستان قرار دادی لاہور بتائیں ترانہ آتا پاکستان انگترانہ پاکستان سرزمیش آدواد کشور آسین آدواد یہ توڑو توڑا زیادہ نہیں پورا نیاد بطل میں یہ میرے کاروبار میں میرے ذہن اس طرح پہ نیکس قیسن ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد کس شہر میں رکھی گئی حالیہ دنوں میں اس ملک میں اور شہر میں بہت بڑا ایونٹ بھی ہو ہے لڑکوں کی طرف سے جناب داکا داکا قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوئن کی پاکستان پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ کی پہلی دفع میں عزبانی کی کس سن میں ڈیٹ بتائیے گا سر انیس سو تیراسی انیس سو تیراسی انیس سو تیراسی نہیں بس آگے پیچھے تھوڑا سا فرق نائنٹین ایٹی 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 فائی نہیں تھوڑا سا فرق رہے گیا تکہ لگو پاکستانیوں تکہ لگو نائنٹین ایٹی فائی نہیں تھوڑا سا اور آگے ایٹی سیمن ایٹی سیمن ایٹی تکہ کامیاب ہوا ایٹی سیمن نائنٹین ایٹی سیمن پاکستان کس ملک سمندری ساتھ سمندری بارڈر رکھتا ہے سمندری بارڈر پاکستان کس ملک اسلامی ملک یہ بیر سعودی عرب سعودی عرب سعودی عرب سعودی عرب عرب سعودی عمان عمان یہ صحیح جواب آیا عمان کچھ خواتین وقلہ سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا نام علشبہ خان ایڈوگیٹ علشبہ خان صاحبہ یہ بتائے کہ چھوڑا گرس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگ جس طرح چودہ آگست مناتے پاکستان میں آپ اس کے ساتھ اگری کرتی کہ ہاں this is the way آپ سمجھتی ہیں کچھ الگ کرنا چاہیے جس طرح لوگ چودہ آگست مناتے ان کا جذبہ تو ٹھیک ہے لیکن جذبے کی طور پر جو بائک نکال سالے انسٹ نکال کے اور باجو کو یوس کرنا this is the most annoying thing یہاں پر پاکستان میں چھوڑا چھوڑا گست کو ٹھرو سنس میں منانا چاہیے تو ملک کیلئے کچھ کرنا چاہیے لگائیں پلانٹس لگائیں پلانٹیشن کریں جس چیز کہ یہاں پر پاکستان میں کمی ہے اس چیز کو اگنور تو نہ کریں جو یہ لوگ اس چیز کو جذبہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ نوائس پولیوشن ہے انشور شراب ہے ایون لڑکیاں یہاں پر سیکیور نہیں ہوتی چودہ اگست پر میں خود باہر نہیں نکلتی ہوں گھر سے باہر نکل نکل کیونکہ یہاں پر جو لوفر گردی باہر 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 پاکستان کی ازادی میں کس بڑے وکیل کیا کانوندان کی ان کی کنٹریبیوشن ہے سب سے پہلے تو قائد اعظام کیونکہ اگر باریسٹر پاکستان کے لئے بارے میں سوچا ہے ان کنٹریبیوشن سب سے زیادہ پاکستان کا خواب کس نے دے گا علامہ پاکستان پاکستان میں خوش ہوں یہ ایک دلچپی سوال آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی پہلی خاتون صدر کون تھی بینزی کوئی نہیں آپ نے جو جو جواب دیا پاکستان کی پہلی صدر کون تھی بینزی بینزیر بینزیر تو وزیراعظم تھی کوئی صدر کوئی نہیں ابھی تک کوئی بلکل پاکستان کی صدر ابھی تک کوئی بھی نہیں پاکستان کا پہلا قومی ترانہ کس نے لکھا تھا مجھے یقین تھا سب نے حفیظ جلندری کا نام لینا لیکن یہ جواب غلط ہے پاکستان کس کو کہتے ہیں کب پیش ہوئی تھی مجھے نہیں پاکستان کس نے ڈیزائن کیا تھا کائد یعظم نے درزی تھے نہیں 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 مجھے نہیں تمہارے میں بتا پاکستان اچھا یہ بتاؤ کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو ایک سوبے نے کہا کہ ہم ریفرینڈم کر کے فیصلہ کریں گے کس کے ساتھ شامل ہونے ہیں پاکستان کے سوبے اس کا نام کیا ہے آئی نہیں سوبے گناو تو صحیح مجھے نہیں بتا پاکستان پاکستان چودہ سنو سو سینٹالیس میں چھیک یہ میناری پاکستان کیوں مشہور ہے قرار دار پاکستان کی وقت پہ ایک ہمارے ساتھ جو بزرگ شخص موجود ہے رکشہ چلاتے لیکن ان کی نالج ماشاءاللہ اتنی ہے کہ ان کو پتا ہے سوالات کے جوابات جو ہیں جانتے ہیں مزید لوگوں کی رائے جو مزید شہری ہے وہ کیا کیا تے پاکستان کا پہلا قومی ترانہ کس نے لکھا تھا ادھر سے کچھ آواز آئی مجھے جگرنات جگرنات آزاد پاکستان کے کس شہر سے ہولی کے تہوار کا آغاز ہوا ملتان ملتان سے ملتان سے ملتان ملتان کیوں ہوا یہ کسی کو پتا ہے یہ پوری اس کی سٹوری ہے یہ یہ ہے ناظرین مختلف مکتب فکر کے لوگوں سے ہم نے بات کی انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ جوابات جو ہے وہ بھی سامنے آئے کسی نے جوابات جو ہے وہ ٹیک دی جب کہ کسی نے جواب آغلط دی ہے بہرحال ہمارا مقصد قطعا یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کی تضحیق کرے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ پاکستان کے بارے میں جنرل نالج رکھے اپنی ہسٹری سے لوگوں کو پتا ہو ہسٹری پڑے آپس کی بات آمام کے ساتھ کی آج کی اپیسوڈ سے مجھے اور میرے کیمیرامین ساجد تارک کو دیجئے اجازت کیمیرامین زاہد قریشی کے ساتھ ملک شہدد کے اجازت دیجئے کیمیرامین رزوان شیخ کے ساتھ محمد دانیال عزیز کو پشاور سے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ